اسلام علیکم بیورس کیسے آپ سب دوستو مجھے ہمیت آپ سب کے ریسے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پانچ کتابوں کو تذکرہ کریں گے پہلی کتاب کا نام تیر حفق بے حدود بے سغور اس کتاب کی مجھے فرص علماء احوان سلماء احوان معروف خاتون سیاہ ہیں ان کے صفرنامہ مختلف اکبرات اور جرائت کے زیانت بنتے رہتے ہیں اور وہ کتابی شکل میں بھی دستیاب ہیں یہ ان کا گیاروہ صفرنامہ ہے جبکہ ان کے سات ناویز شہ افثان پر مجموعہ کے علاوہ حلمز اور مضامیر پر مجتمع کتب بھی شائع ہو چکی ہے انہوں نے دو دار سات میں حج کی سعادت حاصل کی اسی صفر سے زیر تفسیر صفرنامہ کا آغاز کیا گیا ایک مقام پر شعب نامے کے حوالے سے یہ واقعہ لیکھا ہے کہ جب فیلڈ معاشل ایوک خان عمرے کے لیے جا رہے تھے تو شعب صاحب نے ان کے مقصود دعاوں کو یاد کرنے کی بابت پوچھی انہوں نے جواباً کہا میں نے سوچ لیا ہے مجھے اللہ سے بس یہ کہنا ہے پروردگار میں تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں جیسا بھی ہوں قبول کر کچھ اس طرح کی کیفیت مصنفہ پر بھی تاریخ رہی وہ ہر جگہ اپنے رب سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں گوگا بعض مقامات پر قدر بے باقی کاری کو کھٹکتی ہے مگر عشق و مسی کے رنگ کچھ الگ ہی ہوتے ہیں اگلی منزل اسپین ہے جہاں دو اور خواتین بھی ان کے ساتھ اور چودہ کتاب کاری بھی اس سفر کا مرکز غزناتہ اور کردبہ ہے جہاں مسلمانوں کی روحیں آج بھی بھٹکتی پھرتی ہیں سفر سے قبل کے مسائل بکنگ ٹیکسٹ کے حصول مختلف مقامات تک رسائی کے مرائل ہم جولیوں کے درمیان نوک جھونک کا ایسا نقشہ کھیچا ہے کہ سارا منظرنامہ نظروں میں گھوم جاتا ہے اس سفرنامے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں صرف بھومنا پڑنا نہیں ہے بلکہ جہاں ضرورت محسوس کی ضرورت معلومات بھی فراہم کر دی گئیں جو اکتہت کا باعث نہیں بنتی اور سفرنامہ تاریخ کی کتاب یا بروشر کا روپ دھارنے کی بجائے سفرنامہ ہی رہتا ہے اگلے مرحلے میں انہوں نے ازبکستان کی دارالحکومت تاشکند میں ڈیڑے ڈالے اور چند صفحات میں پورا شہر گھومہ ڈالا اس موقع پر وہاں کے قومی شاعر علی شیر نوائی سے متعالی قیمتی معلومات بھی کتاب کا عصہ ہیں آخری پڑاؤ سمرکن رہا جسے ایک زمانے میں علم و عدب اور مسلم تیزیب و تمدن کے لحاظ سے دنیا میں اہم مقام حاصل تھا تحریر تسنہ اور بناوٹ سے حاق ہے جو دیکھا جسا دیکھا جسا محسوس کیا بلا کم وقاست بیان کر دیا اب یہ کسے اچھا لگے یا برا مشنیفہ کا درد سر نہیں البتہ تصاویر کے بغیر سفرنامہ سونا سونا سا محسوس ہوتا ہے دوسری کتاب افلاتون اس کے مصنف ملک اشفاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریبا چار سوٹھائی سال قبل انتز یونان میں پیدا ہونے والے فلسفی سکرات کی جانشین اور شیرہ آفاق کتاب جمہوریہ کے مصنف افلاتون کے افکار و نظریات بالخصوص سیاسی اور سماجی معاملات پر ان کی آرہ کئی صدیان گزرنے کے باوجود آج کے جدید دور میں بھی زیر بحث لیتی ہیں جس سے ان کے نظریات کے اثر انگریزی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے انہوں نے یونان میں فلسفے کی پہلی اکیڈمی قائم کی جہاں سوال و جواب کے طریقے سے تعلیم دی جاتی تھی یہ اکیڈمی یورپ میں آلہ تعلیم کے پہلی درست گا دی آلہ خاندانی پر منظر کا حامل افلاتون بنیادی کی طور پر زیازی دانتا اور سکرات کے علاوہ فیضہ گرس کی تعلیمات سے بھی متاثر تھا ملک اشفاق نے قدیم یونان فلسفہ اگر اس دوسرے نمائی ترین فلسفی کے حیات اور نظریات کا زیر تفسرہ کتاب میں اقتصار مگر جامعیت کے ساتھ حیاتہ کیا اس کے متعلق سے عظیم فلسفی افلاتون سے متعلق تقریباً تمام ہی بنیادی باتیں فائعین تک پہنچ جاتی ہیں دیوان جعفری اس کتاب کے مرتب مرزا سن کے تعلپور اکمران عالم و عدب بالخصوص شہر و شاعری کے دل کھول کر سرپستی کیا کرتے تھے بلکہ ان میں سے کئی ایک خود بھی برند پائے شاعر تھے اس زمان میں سن کے آخری تاجوار میر نصیر خان تعلپور جو جعفری تخلص کرتے تھے خاص طور پر نمائے ہیں فروری اٹھارہ سو تلالیس میں میعنی کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ میں انگریزوں نے تعلپور کو شکست دے کر سن پر قبضہ کر لیا سال بعد خالی کا حقیقی سے جاملے اس عرصے میں ان کے شیر گوئی کا شکل جاری رہا اور نئے حالات نے ان کو فن کو نئی جہتوں سے آج نہ کیا اب سفدر عباس مرزا صحیفی کی معاونت سے اردو دیوان شائع کیا گیا ہے جس سے سن کے تعلپور دور پر آتھارٹی سمجھنے جانے والے مرزا عباس علی بیگ عباس نے مرتب کیا تھا میرے صاحب کا کلام سادہ ہوا ہے جس میں مذہبی جھلک بہت نمائی ہے کہ سندھ میں قیم پاکستان سے ایک صدی قبل بھی اردو زمان اپنی ترقی آفتہ شگل میں موجود تھی اور یہاں کے حکوم مران اس زمان میں اظہار خیال کو باعث فقر سمجھتے تھے مضبوط جل اور میاری کاغذ کے ساتھ طبعات بہت خوبصورت ہے چوتھی کتاب کا نام سرائیگی افثانوی عدب اس کے تحقیق و تصنیف ڈاکٹر خمید الفت ملگانی یہ پی ایج ڈی کا ایک تقلیق مقالہ ہے جسے ڈاکٹر انا منحق جاوید کی نگرانی میں پایا تکمیل تک پہنچایا گیا ہے فاظل مصنف مختلف سرکاری کالیجس میں سینئر لائبریری کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے اور پھر اکتوبر دولہ انڈیس میں اسی ایسیہ سے ملازمت سے سبق دوش ہوئے ان دونوں مختلف جامعات میں تدریسی ذمہ داریاں نبار ہیں ان کی اس قبل سے بھی تنقید شائری تاریخ و ثقافت اور دیگر موضوعات پر ایک درجن سے زائد قطب شائع ہو چکی ہے جبکہ کئی ایک طلبہ کی یونیورسٹی سطح پر ان کے کام کو تحقیق کا بھی موضوع بنایا ہے زیر تفسیرہ مقالے میں سرائی کی افثانوں ناویز اور ڈراموں کی دو دار بارہ تک شائع شدہ قطب کا جدید تحقیق اصولوں کی بنیاد پر جاہزہ لیا گیا ہے کتابیات اور حوالیات جات کے طویل فیرس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقالا نگار نے امکانی حد تک موضوع سے متعال کا تقریباً تمام ہی قطب کا حاطہ کیا ہے جو اس کابی پیش دور میں قابل تحسین کام پہلے باپ میں سرائی کی زمان کا تیزی و لسانی اور عدوی پیش منظر بیان کیا گیا ہے تو دوسرے باپ میں سرائی کی افثانے کے ارتقاء ایک تفصیل بیس ہے تیسرا باپ سرائی کی ناویز سے متعلق ہے جبکہ چوتے باپ میں سرائی کی ڈرامے کے مختلف پہلو اجاگر کیے گئے ہیں پانچوے باپ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں عدد کی ان تینوں اصناف پر عالمانہ بیعث کی گئی ہے مصنف کے مطابق غلام حسین حیدر رانی کا جاسوس ناویز ملو سرائی کی کا پہلو ناویز ہے البتہ زفر لاشاری کے نارو کو سرائی کی اولین تباہ شدہ ناویز کا احرزاز حاصل ہے اسی طرح افثانہ نگاروں میں عاصف اچوئی اقبال سکڑی اور غلام حسین حیدرانی کو اولیت حاصل ہے سرائی کی منظوم ڈراموں کے روایت تو قدیم ہے مگر نصری ڈرامے کا آواز اکہم پاکستان کے بعد ہی ہوا ہے مقالہ نگار نے ایک حیرت انگیز بات یہ لکھی ہے کہ سرائی کی لوگ کہانیوں کو سب سے پہلے مشترقی نے اکھٹا کیا مقامی عدیب بہت بعد میں اس جانب متوجہ ہوئے پانچوے کتاب کا ناہ میں اردو کا ابلاغی مزاج اس کتاب کی مصنف ڈاکٹر سویل محمود مہر فاضل مصنف انہیں اس کتاب میں اردو کی زمان کے ابلاغی لسانی عدبی اور تنقیدی موابعہ ست کا جائزہ پیش کیا ہے ابلاغ کیا ہے اور کسی زمان میں اس کی کیا امیت ہے اس زمان میں مصنف کا کہنا ہے کہ اگر کوئی زمان اپنے بولنے والوں کے ابلاغی ضرورت پوری کرنے میں ناکام رہے تو وہ معادم ہو جاتی ہے انہوں نے فارسی عربی سنسکرت اور دیگر زمانوں کے تقابلی جائزے کی روشنی میں اردو زمان کی وسط مختلف اصناف حائے سکن کے ارتکہ رسم الخط اور صحافت وغیرہ کا جائزہ لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کتاب کے متعالی سے ابلاغ کی نت نئے وسائل اور اس کے جدید پیرائیوں اور تقاضوں کی اردو زمان سے مطابق کا فہم ہوگا اور نئے ذرائع ابلاغ کے تناظر میں اردو زمان کے لیے نئے امکانت اور تقاضوں کے بارے میں جان سکیں گے کتاب کا اسلوب علمی مگر عام فہم ہے لسانیت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ ایک گرہ قدر تحفہ ہے دوستو یہ تھی کچھ پانچ کتاب ہے آپ ان پانچ کتابوں کو ضرور پڑھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایسی لیٹس ویڈیو سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکیں موسیقی